مجھے آج بھی پتا ہے نواز شریف نے کس کے کہنے پر بیان دیا کہ کمر جوید باجوا اور جنرل فیض حمید حاضر سرویس سپریم کورٹ کے کمنگ چیف جسید عجاز صاحب کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہیں آپ کی آرمی چیف جو سابق آرمی چیف ہے جنرل کمر باجوا ان سے بہت اچھی دوستی تھی یہ بات درست ہے اب تو چھوڑے سارش شریف میرا یار میرا بھائی میرا جگر سولہ پرچے اس پہ دے دیئے دہشت گردی کے میں حلفان کہتا ہوں اگر وہ مہم بے وطن نہیں تو میں بھی مہم بے وطن نہیں کون ہے قاتل اللہ شریف مجھے پسانے کی کوزش نہ کریں عمران ریاض کہاں پر ہے دیکھیں آپ انویسٹیگیٹیف جنرلیس ہیں مجھے ساؤتھ افریقہ سے ایک فون آیا تو اس نے مجھے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم فرق وڑائشوں میں خوش آمدید آج میرے مہمان ہیں بڑی دبنگ صحافی سینئر صحافی ہیں زیعکار ہیں اور صحافت میں کئی سال گزار چکے ہیں عارف عمید بٹی صاحب عارف عمید بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے عارف بٹی صاحب عارف عمید بٹی آخر ہے کون کہاں سے آئے کیا سے آئے صحافت میں بسم اللہ الرحمن الرح میں تو ایک فقیر آدمی تھا اچھا خاصا کاروبار کرتا تھا اور اللہ تعالی نے بڑا بے پناہ رزق دیا تھا بات شوق چڑھا صحافت میں کہ چلیں صحافت کرتی ہیں ساتھ بزنس بھی کرتے رہے پھر ایسا شوق چڑھا ایسا چوڑھا کہ اب صحافت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور صحافت بھی اب نہیں کر سکتے اب ایسا ہے کہ نہ گھر کے رہے نہ باہر کے رہے یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے صحافت بھی نہیں کر سکتے چند دن پہلے اسلام آبت ہائی کورٹ کے کانورے پر جسٹس صاحب نے کہا تھا دو دار تئیس عدالت کا سیاہ ترین دن ہے میں کہہ رہا ہوں عدالت کا نہیں صحافت کے بدترین بائیس اور تئیس ہے اس سے زیادہ ظلم شاید ہی دنیا میں کسی خطے میں اپنی قوم کے ساتھ ہو سکتا ہو یہ میری رائے ہیں اختلاف کرنا آپ کا حق ہے اور صحافت تو تدفین کر دی گئی ہے جس ملک میں ابھی نگران کبینہ بن رہی ہو اور یہ ڈریکشن آئے کہ فلا 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 بندے صافیوں کو یہ آپ لے وہاں صافت کہا ہے یعنی ان کو لیں آہ ان کی بات چلائیں ان کے رپورٹروں کے یا جنرلسٹوں کے نام دیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ لیں بپروں پہ میں نے انبلیوے والا میں تصور میں نہیں سوچا تھا تھا نہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی کو میری زندگی میں تو نہیں ہوا یہ ہوتا تھا اس پہ بندی لگوا دیں اس کا نوکریر سے نکال دیں اس پہ بین کر دیں لیکن دس پندرہ جانمہ آ جانا کہ یہ یہ صرف لیں بپر کے لیے انبلیوے والا ہے اب مجھے بتائیں کونسی صافت بڑا ایسا بندہ بہترام سے آپ بھی کونسی کر رہے ہیں اور میں کونسی پوری جو پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے جسے میں نہیں کہتا تمام سروے کہتے ہیں طریقہ انساء اس کے کسی لیڈر کو آپ بلا نہیں سکتے اس سے زیادہ قدگن کیا ہوگی یہ سیاہ دور تو پیپن پارٹی میں نہیں رہا آپ ایک اشتیاری مجرم جو محترم ہمارے سابق وزیر آدم ہیں نواز شریف ان کا ویلکم دکھا رہے ہیں جیسے کہ وہ ازاد کشمیر فتح کر کے آیا ہے تو ایک پاکستان کا ہیرو جس نے ورلڈ کم جیتا ہے جو اس سے پہلے میں اس کا ترجمہ نہیں ہوں اس کی حکومت اچھی تھی لیکن اس کی ذات کا اس کا کلپ نہیں چلا سکتے تو کس بات کے صافی ہیں آپ یا میں میں ایک نقاب صافی ہوں نہیں مقابلہ کر پا رہا حالات کا تو یہ جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں یہ صرف جنرلیست ہیں جن کو کہا گیا کہ ان کو چلائیں اس میں کچھ سیاست دان بھی تھے نہیں سیاست دان تو دیکھیں آپ طریقے انصاف کے کوئی لیڈر تو آتا ہی نہیں یہاں وہ گرفتار ہیں یہاں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں مجھے روزانہ پندرہ بیس چالیس شو جتنے بھی ہوتے ہیں دکھانے کتنے آتے ہیں یہاں وہ گرفتار ہیں جب جاجی یہ کہے بھائی میں آپ کو زمانت بھی دے دوں تو آپ کو رہا نہیں کریں گے تو جاؤ جا کے پریس کانفرنس کریں تو میرے بھائی صافت کم سے کم کم لوگ میں تو آپ کر رہے ہوں گے آپ بہادر ہوں گے میں شاید پورا سچ نہیں کہہ پا رہا نہیں اس وقت کوئی چینل چلا ہی نہیں رہا کچھ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جھوڑ پہ فورس کیا جا رہا ہے پہلے تھا چلو پورا سچ نہ بولو یہ بات نہ کہو یا میں بری لگتا ہوں یہ بات اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ کہو لیکن اپنی درف سے کہو اچھا یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ جی مہنگائی اور ان چیزوں پہ بھی ٹی وی پہ نہ چلائیں کیا اس میں کوئی ہے تاثر یہ درست ہے سو فیصد تھا کہ جی وہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے ان کی کوریج نہ کرو ان کا خیال ہے مایوسی ہے لیکن میری نظر میں سیاسی ایشو کوئی ہو نہ ہو اصل مہنگائی ہے اس ملک میں نائنٹی ایڈ پٹھنڈ لوگ دو وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے اب گھروں سے زیادہ بجلی کے بل آگئے ہیں جس ماں نے بیٹا گود میں پکڑا ہو اور دودھ دینے کے لیے اور گیس اور بجلی کٹ گئی ہو مجھے بتائیں اس کے لیے تو قیامت وہی ہے اس کو قیامت کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے بچ سب کاروبار کیا کر رہے تھے آپ میں آدم کلاس مارکٹ کپڑے کا کام تھا میرا اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا وہاں پہ زیادہ یعنی کہ کاروبار زیادہ اچھا تھا یا یہ صافت میں نہیں صافت بہترین رہی سختییں بھی آئیں اس سے پہلے بھی مین ہوا یہ نہیں کہ میں لیکن یہ دور میں تصور نہیں کر سکتا تھا جو جو کچھ ہو رہا ہے نا اور مجھے دکھ ہے کہ بہت سارا سچ جاننے کے باوجود میں نہیں کہہ پا رہا ہوں اسے میری بزدلی کہلیں خالات کا تقادہ کہلیں یا حکمت عملی کہلیں جو مردی نام لے لیں لیکن بہادری کم سے کم میں نہیں کر رہا کیونکہ بہت سارے سچ میں جانتا ہوں کون کیا کر رہا ہے کون کیا کروا رہا ہے لیکن میں نہیں بتا پا رہا ہاں کوشش کرتا ہوں اس کے باوجود کہ یا اللہ مجھے جھوٹ سے ذرا دور رکھنا تو اس وقت کیا جب جس وقت آپ صحافت میں آئے تھے تو آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ یار میں نے یہ صحافت کرنی ہے نہیں صحافت میں میں دراصل تو بھی فرینگ شاید ریزر کتنا تھا شوق سے آیا تھا اخبارات تھے اس وقت ٹی وی کا تو کنسپٹ نہیں تھا تو اخبارات میں آٹھ نوزار تنخواہ بہت بڑی تنخواہ ہوتی تھی اس وقت اس سے میں بہت زیادہ پیسے بنا لیتا تھا اپنے کاروبار سے اور پھر آہستہ آہستہ جب ٹی وی میں آیا میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں آیا تو بزنس بھی گیا اور اب نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں نکل نہیں پا رہا اس عمر میں کیا نوکری کروں کیا کاروبار کروں یعنی اب آپ کیا صحافت سے بالکل ہو چکے ہیں میں مجبور ہوں نہیں کر رہا ہوں صحافت میں میں بچوں کا رزق کچن چل رہا ہوں صحافت تو میں کہا رہی نہیں نا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج بھی پتا ہے نواز شریف نے کس کے کہنے پر بیان دیا کہ کمر جوید باجوا اور جنرل فیض حمید اور چار سابق چیف جسیس اور حاضر سرویس سپریم کورٹ کے کمینگ چیف جسیس اجاز صاحب کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ کہیں کس کے کہنے پر دیں یہ بیان دیا اور کوئی بائی کا حلال کہہ سکتا ہے بتائیں کون کہہ سکتا ہے عمران خان نے اس کی بزدار اس کی نہلی تھی غلطی تھی اسی نے اس کا قاسہ تبائی کی اور ویسے مفاد پر جو شہداد اکبر تھے وہ آئے اور موجیں کرنے چلے گئے ظلفی بہاری موجیں کرنے چلے گئے آج جو اس کا ورکر گلی محلے میں قربانی دے رہا ہے مجھے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں طریقہ انصاف کا کوئی ایک ٹکٹ اولڈر بتایا جو اپنے گھر میں سو سکتا ہے نہیں ممکن نہیں ہے نہیں مجھے بتا دے نا میری رہنمائی فرمائے نا تاکہ آپ کے لوگ سچ تو چلو ہم مکمل سچ نہیں بولتے یہ قور کر رہا رہا ہے لیکن یہ تو کہہ سکتا ہے یہ قور رہا ہے ہو سکتا کوئی بھی نہ قرار ہوگا ابھی ہوایں لے جاتی وہ بندوں کو اٹھا کے آپ نے پی ٹی ای جائن کی رات کو ہوا آئی آپ چلے گئے آپ کے جسم پہ تن پہ کپڑا نہیں رہا رات کوئی درہی دور آپ کے کیڑے آگئے پھر ہواوں نے پکڑا آپ کو پھیک دیا کون سے لیڈر ایسے ہیں جو آپ کو جن کے بارے میں آپ کو تاثر تھا کہ یہ تحریکن صاحب پہ جتنا بھی مشکل وقت آئے یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے نہیں میرے خیال میں مشکل سیاستدان گرفتار ہوتے رہتے ہیں محترم نواز شریف صاحب بھی ہوئے یہ بھی سچا زرداری صاحب بھی ہوئے شہید بے نظیر سے میرا بہت ذاتی تعلق تھا وہ بھی ہوئی لیکن اب گات گرفتاری سے بہت آگے چلے گئی ہے گرفتار سیاستدان ہوتے رہتے ہیں گرفتاری کے بعد جو تھانہ وہ میں پورا سچ نہیں بولوں گا یعنی اتنی عذیت ہے کہ وہ نقابل برداشت ہیں تو میں نہیں بولوں گا آپ کہیں گے بھی تو اسے میں نے کہا ہے میری بزدری کہلے میری حکمت کہلے وقت کا تقاضہ کہلے بس یہ گرفتار ہونا سیاستدانوں کے لئے نئی بات نہیں ہے گرفتار ہوتے رہتے ہیں پولیٹیشن بڑے بڑے ہوئے دیکھیں نا شیخ رشید پہلے پچاس تفاہ گرفتار ہوا مشرف دور میں کلائے گا اندر رہا اب وہ شیخ گرفتار ہوا پتہ ہی نہیں ہے کہا ہے عثمان ڈار گرفتار ہوا پتہ ہی نہیں ہے کہا ہے مراد سعید پتہ ہی نہیں ہے کہاں صداقت باس ہی پتہ ہی نہیں ہے کیا اور ایسے لا تعداد نام ہیں اب تو چھوڑے عرش شریف میرا یار میرا بھائی میرا جگر سولہ پرچے اس پہ دے دیئے دہشتگردی کے میں حلفان کہتا ہوں اگر وہ محبہ وطن نہیں تو میں بھی محبہ وطن نہیں سولہ پرچے دہشتگردی بغاوت کے کون ہے قاتل عرش شریف آپ اتنے مسؤوم ہوتے تو اس کیمرے کے آگے نہ بیٹھے ہوتے اب مجھے پسانے کی کوزش نہ کریں میری عمر بیت گئی ہے مقدمے صرف آپ جائیں اتنی حمد کریں جنہوں جنہوں نے مقدمے درج کروایا اس کے خلاف ان سب کے انٹرویو کریں ٹھیک ہے اور جنہوں نے مقدمے کیا ان سب کے انٹرویو کریں کہ بھائی آپ نے کیوں مقدمے دیئے ایک ویڈیو کا کال پہ جہاں نیٹ نہیں تھا وہاں کسی نے کہا میں نے ویڈیو دیکھا وہ ملک چھوڑ کے گیا کیوں ملک تو اس کا تھا وہ ملک کا تھا وہ تو میرا ساسا تھا وہ تو میرے اسٹیبلشمنٹ سے عشق کرتا تھا میرے ملک سے عشق کرتا تھا سولہ پڑچے چلے یہ تو مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سختی کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے نہیں میں یہ لفظ کہا ہی نہیں رہا چلے میں کہہ دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی سختی کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے لیکن جو ان کا قتل ہوا جس طرح مکینیا کی پولیس ہے کیا اس کا کچھ سراغ پتا چلے گا کیسے ہوا کس نے کروایا بڑا ایچ صاحب جس دن وہ شہید ہوا ایک دن پہلے میری اس سے بہتالیس منٹ بات ہوئی ٹھیک ہے میں اس کا مقروض ہوں میں شرمندہ ہوں اس سے میں انصاف نہیں کر پا رہا اس کے ساتھ میں معافی اللہ مجھے میری اس غلطی کو درگزر کر دے گزارش یہ ہے دبائی جب وہ اس کو کوئی کہنے آیا ہے دبائی چھوڑ دے وہاں نہیں چلتا میں اس سے بات کر رہا تھا اس نے دو گھٹے بعد مجھے کہا انہوں نے کہا تالیس گھٹے کے اندر اندر دبائی چھوڑ دے وہ چلے گیا کینیا کینیا نہ وہ کاروبار کرتا تھا نہ وہ جاب کرتا تھا بڑا ایس صاحب آپ مجھے بتا دیں اس کی کیا دشمنی تھی وہاں اسے کون کیوں گتل کرے گا کوئی کیوں گتل کرے گا یہ تو ہمارے لئے سب سے بڑا راز ہے یہ کسی میں یہ سب کچھ ہے میں نے گزارش کیا کچھ نہ کرے ان کو کس نے کہا کس نے یعنی کس وجہ سے وہ کینیا کی طرف گئے یعنی دبائی سے ان کو مرور کر دیا گیا وہاں پہ نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکے دبائی میں کچھ لوگ گئے جہاں وہ رہتا تھا اس وقت میں بات کر رہا تھا میرے مہتر میں تو یہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں اس نے کہا یار انہوں نے کہا تالیس گھٹے کے اندر اندر چھوڑ دو اس نے یوکے کی بھی کوشش کی اس کا ویدہ نہیں ملا امریکہ کی بھی کی نہیں ملا اور ایک وہ بھیلا کرنا چاہا تھا اس کو میں نے منت کی وہ نہ کر اگلے دن وہ آٹھ دس گھنٹے کے بعد جہاں رہتا تھا اکثر نیٹ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹویٹ کرتا تھا تو اس کا ٹویٹ نہیں آیا میں نے دیکھا کہ وہ بار بار فون کرنا کی اب بند تھا لوگوں کو بہت شاید بعد میں پتا چلا یا پہلے پتا چلا مجھے اس دن کی یاد نہیں ہے تو مجھے ساؤتھ افریقہ سے ایک فون آیا وہ فون بکول اس شخص کے کہ جی میں آپ کا فین ہوں پہلے بھی کرتا ہوں تو اس نے مجھے کہا آپ کا بھائی مارا شہید ہو گیا یا خلاق ہو گیا میں بڑا حیران تھا عموماً میں unknown number فون attending کرتا میں کہا بھائی آپ نے کون بور رہے ہیں نشہ تو نہیں کیا ہوا کہتا جی میں ساؤتھ افریقہ سے بور رہوں پہلے بھی آپ کو فون کرتا ہوں بکول آپ مجھے وہ number بھی یاد نہیں میں نے save بھی نہیں کیا میں نے کہا کون میرا بھائی کہتا عرشہ شریف میں کہا بھائی تم نے نشہ کیا کال تو میری اس سے بات ہوئی ہے ڈیڑھ دو گھٹے بعد زبان زدہ آم آگئی تھی ٹی وی میں آگئی تھی پہلے اس کے خادثے کی خبر آئی اس کے بعد میں جوں فون کرتا رہا نہ وہ رہا نہ اس کا فون بجا نہ اس نے میرے فون کا جواب دیا تو ان کی جو آخری گفتو ہے اس سے کم از کم آج نہیں تو کبھی یہ پتا چل پائے گا کہ ان کے قاتل کون ہے یا ان کو کس پہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے ایک مدارش یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان چیف جسٹس اور پاکستان کو خط لکھ چکے جنہیں مارے جانے کا خطرہ تھا یا جنہیں نقصان کا خطرہ تھا ان میں میرا بھی نام تھا وہ خط آج بھی نکال لیں ہاں صدر پاکستان اور چیف جسٹس اس کو شہید عرش شریف اپنی زندگی میں خط لکھ چکے ہیں میرے بھائی اس میں مجھے فقیر کا بھی نام تھا تو ایک تو مجھے اس سال باہر جانا پڑا ایک پچھلے سال جانا پڑا وہ بھی شاید اکتوبر یا ستمبر کے دن تھے بائیس کے یہ بھائی ویل کہہ رہے ہیں جبرن کہہ رہے ہیں نہیں جانا پڑا مجھے ملک چھوڑنا پڑا کسی بھی وجہ سے میں چھوڑا تو تو مجھے شہید عرش شریف سے میری لندن ازانہ بات ہوتی تھی تو ایک دن میری اس سے بات ہو رہی تو میں نے اپنی اور اس میں سابر شاکر کی بھی تصویر تھی میں نے اپنی اور اس کی فیس بکس پہ ٹویٹ پہ ایک تصویر کر دی یاد ماضی بھی عذاب ہے یارو چھیلنے مجھ سے میرا حازمہ تو پھر اس کی چار دن بعد مجھے لندن بات ہوئی انہوں نے کہا یار تیری تصویر تھوڑا سا کام کر گئی ہے لگتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لندن ہوں تو پانچ میں چھٹے دن پھر وہ مجھے بھی کہتا رہا کہ تو پاکستان نہ جا تو پھر میں نے خیار ہوں وہ ایک لمبی کہانی ہے تو صابر شاکر باہر ہیں عرشت شریف شہید ہو چکے ہیں عمران ریاض لا پتہ ہیں کئی ماہ سے مہت پیر زیادہ اور بہت سے لوگ اس طرح سے آپ کیسے مطلب آپ بھی تو بات کھل کے کر رہے ہیں لیکن آپ پاکستان میں موجود ہیں نہیں میں آپ کو سچ بات بھو رہا ہوں میں تو تسلیم کر رہا ہوں میں پورا سچ نہیں بھو رہا میرے بھائی میں نہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں نہ آپ کے سننے والا دھوکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پورا سچ نہیں کہہ رہے شاید اس وجہ سے آپ میں اٹس پیس میں ہوں میں ٹینشن میں ہوں بہت ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے عرشت شریف کو تھریڈ میرے سامنے ہوتا رہا پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے ہماری پریکٹس تھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن آدھا پونہ گھنٹہ روٹین میں بات ہوتی تھی ہماری تو عرشت شریف کے بارے میں کس کو نہیں پتا آپ کو بھی پتا ہے اب آپ بہتر سانتیاں سوال کرنا آپ کا حق ہے آپ کو بھی پتا ہے اس کی بوڑی ماں کہ جائیں نا آج پوچھیں بیٹا تیرے بیٹے کا قصور کیا تھا رائے ہیں نا یار وہ ملک دشمن نہیں تھا وہ پاکستان کا عاشق تھا میں یہ اللہ کو خاضر نادر جان کے اور کوئی بھی بندہ نہ اپنے اداروں کا دشمن ہے پاکستان میں یہ جون پھلایا جا رہا ہے یہ غلط فہمیے پھلائیں یہ جا رہی ایک تاثر تو یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے یہ سب انہی اداروں کی سپورٹ سے یہاں تک پہنچے ان کا جو قد بڑے وہ یہاں تک پہنچے میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ارشد شریف شہید ارشد شریف کسی کے پی رول میں کبھی نہیں رہا وہ خبر کسی بھی صحافی کو آپ کو اور مجھے غیب کا علم نہیں آتا ہمیں کسی نہ کسی سورچ نہ دینا ایک ہوتا پلانٹڈ صحافی وہ گالی ہے اگر صحافی کسی جماعت کا ترجمہ نہ اس کے لئے پلانٹڈ کرتا ہے اگر میں بھی ہوں تو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے اللہ جنرل تذب کرے نصار عثمانی کہتے تھے صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اسی جماعت سے نہیں ببستہ ہونا چاہیے میں نے عمران خان کے دور میں اس پر تنقید نہ کی ہو اس دور میں بھی مجھے دو دفعہ دو ٹیویوں میں بند کیا گیا عمران خان کے دور میں تو پھر کیا آپ نے عمران خان سے بات کی اس کے اوپر اس وقت میری ایک ملاقات ہوئی میں نے کہا جی میرا ایک اپنا ورشن ہے کرپشن کرپشن ہے چاہے کوئی بھی کرے وہ کون تھا بند کروانے والا کون تھا جب ایک کا نام نہیں لے رہا تو دوسرے کا کیوں نہیں یہ سیول کی بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں دوسرا جو اس میں سیول کو جانتا ہوں باقی جو ہے میں ان کو جانتے نہیں عمران خان نے خود نہیں کروائی تھی ان کے کسی جان نے کسی قریبی نے کروائی تھی اب بھائی اس نے مجھے بتا کر نہیں لیکن جن کو انہوں نے فون جس نے بھی بند کی تھی انہوں نے تو میں بھی چلو زیادہ وقت نہیں گزارا لیکن اسی دنیا میں زندہ ہونا تو انہوں نے کہا میں کہا جی سو بسم اللہ نہ بلائے میں تو خود چاہتا ہوں مجھے نہ بلائیں میں کہا جی میں تو دوسرے ٹی وی میں جانا ہی نہیں چاہتا اب بھی یہ میرا چھوٹا بھائی تراب ہے میں نہیں جاتا کسی ٹی وی میں بات درست ٹھیک ہے میرا بھائی ہے میں نہیں جاتا کسی کی بھی ٹی وی میں نائنٹی پرشنٹ کوشش کرتا ہوں آپ کی آرمی چیف جو سابق آرمی چیف ہے جنرل کمر باجوہ ان سے بہت اچھی دوستی تھی یہ بات درست ہے جی میں ان کے گھر گیا انہوں نے بہت عزت اترام دیا بہت پیار سے بولے بہت ہی عدب سے ان کی مسجد بھی تھی اللہ ان کو بھی زندگی دے میری بہن ہے وہ اللہ ان کے بلی کرے دیکھیں میں نے گدارش کی ہے بدقسمتی ہے سیاست دانوں کو کبھی کوئی پارٹی یہ بناتا ہے کوئی توڑتا ہے صحافی کا کام حکومتیں بنانا اور گرانا نہیں ہے حکومتیں وقت جو بھی ہوگی اس پہ سوال کرنا ہے میں نے جو صحافت سیکھی ہے صحافی کی ذاتی دشمنی جو ہے تو وہ بیوکو ہے میرے میاں سب بھی قابل اترام ہے نوازشتی صاحب آ جائے مریم صاحبہ دیکھیں نا بائیزت بری ہو گئی ہے ٹھیک ہے حق ہے ان کا سیاست کرنا تو میرے تو ان سب سے بہت اچھے مراسم جنرل کمر باجوا کے دور میں بھی آپ کے پر مشکلات آئیں میں وہی بجرنے ایک دوست آرمی چیف ہو آئیں جی ایک کسی سے سلام دعا ہونا مہربان کہہ لیں چلیں ٹھیک اچھی سلام دعا دوست ہو گئی قابل اترام تھے میرے ملک کے کمانڈر تھے آج بھی ہے لیکن میں آج بھی ان کے لئے اچھی خواہشات کا کر رہا ہوں دیکھیں وہ آپ کو پسند کرتے تھے نا کڑوا سچ ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں توڑنا پرانا ہے پیپلز پارٹی تھی ایک انٹی پیپلز پارٹی بنائی زیاہ علاقہ نے جس کی گملے سے نواز شریف صاحب نکلا وہ پہلے جنہیں جو لیگ تھی لوگ بھول گئے ہیں وہ نواز شریف لیگ نہیں تھی پھر وہ قائد اظم لیگ بنی پیپلز پارٹی بنی پٹریارٹ بنی یہ توڑ توڑ کرتے رہتے ہیں لیکن صافی کا کام ہے جو اور وہ کونڈ کرتا ہے لیکن اسے کاؤنٹر چیک کر کے بار بار تسلی کر کے آپ کو اور مجھے غیب نہیں آ رہا ہے اس دیوار کے پیچھے کیا آ رہا ہے آپ کو کیسے پتہ ہے ہاں سورس اچھا ہوگا آپ اسے کاؤنٹر چیک کریں گے تو طریقے سے خبر دے دیں کتنے سال ہوگے صافت میں اب دعا کریں جتنے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اپنے حفظ و ایمار میں گزار دے جو گزر گئی گزرا کیا جونپڑی کیا میدان تو کیا ریپورٹنگ آپ نے کرائم ریپورٹنگ کی میں نے ساڑھے بارہ سال انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کی میری خواہش ہی ہوتی تھی کہ میں بڑے بڑے کریپشن کے کیس ایکسپوز کروں طاقت باروں کے بارے میں تو اس وقت کون سے دو تین اگر صرف ہم بات کریں کون سے ایسے بڑے کیسید ہیں ان کو آپ نے آئیلیٹ کیا ایون کے مشرف دور میں جو بیش مار گو کہ وہ بھی انتقام کے لیے تصاب تھا سیفور ایمار کا بھی تھا چار پانچ منی خبروں پر بنے تھے ریفرنس اب تو یہ بھی نہیں یاد کہ بھائی خبریں کون کون سے دیں اب تو یہ یادہ کون سے نہیں دینے اور اس وقت بھی کبھی دھمکی ملی ملتی تھی لیکن یہ سٹیج کبھی نہیں آئی مطلب ہے صافت کسی بھی دور میں آپ کو شاید مجھے نہیں پتا نائنٹی سکس یا فائیف میں جنگ اخبار پہ محترم نواز شریف نے فائرنگ کروائی تھی دو گھنٹے فائرنگ کلاشن سمجھتے ہیں جی 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 نیوز روڈ پہ فائرنگ جنگ کے دفتر پہ دفتر پہ یہ ہسٹری ہے میں آپ کو جھوٹ بولوں گا تو آجے گا نائنٹی ایٹ میں جنگ اخبار چوبیس صفوں سے نائنٹی ایٹ میں ایک پیج پہ آگیا تھا میں نے تین دن ہڑتال کی اس مومنٹ کبھی میں تھوڑا سکھ نامعلوم آدمی تھا میں اپنی گھاڑی میں لے کے جاتا تھا کاغت کیونکہ رینے جاتی نہیں تھی چوبیس میں ایک آگئی یہ سب کچھ نواز شد کروا رہے تھے یقیناً اس کے بعد یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے یہ تو کھلی چیزیں ہیں جب وہ مشکل ہو گیا تھا چھپنا بھی اور چیزیں چھپنا بھی ایک پیج پہ آگیا تھا تو اب ہاں اس سے بہت بورا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کبھی کبار صافیوں کو پھینٹھی پڑ جاتی تھی یہ بھی سچ تھا رات ہم قابل لیتے تھے یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری تو یہ دعا ہے اس وقت میڈیا آوسیز کے کوئی مالکہ نہ آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایسا مالک پرانا یا بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے جو برداشت کر سکتا ہے یا تھوڑا سا میشکیل صاحب کے بارے میں یا ڈان والے ان کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کچھ عرصہ پہلے مئی میں کچھ لوگ ان کو بلایا گیا تھا پتا کرے در کون کون گیا تھا تو کیا ہوا تھا وہ مختصر ترین میٹنگ کی بات کر رہے ہیں مجھے کیا پتا میں تو آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان سے چلے گیا تھا دو تین دن بعد آپ اس میٹنگ کے بعد چلے گیا تھے دو تین دن میں کیونکہ دو تین دن میں ہی چلے گیا تھا میں غالبا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ کہا گیا کہ بس نام نہیں چلے گا آج کے بعد بھائی جن اگر آپ آپ کو سب کچھ پتا ہے میں مجھے بھی پتا ہے میں تو آپ سے سینئر ہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے اور میں نے سوال کرنا ہی سیکھا اور اچھا صافی یہی ہے کہ وہ سوال سے جواب ڈھونڈ لے آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے مختصر میٹنگ ہوئی یہ پتا دے کس کی یہ درہ میری بھی رہنمہ ہی ہو جائے گی یار میں کافی عرصے سے کنارہ کشی کی ہوں خال جان لیں اس کے بعد آپ تمام ٹی وی دیکھ لیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتر کریں اور ہمیں اس ملک سے اور اس ملک کی لوگوں سے اس ملک کے مفاد میں کام کرنے کی جتنی تفیق دیتا ہے آپ کو زیادہ دے رہا ہے اللہ وہ حمد ہے نوجوان ہے بس کتنے اداروں میں رہے ہیں آپ صافتی کتنے اداروں میں پانچھے اداروں میں رہوں جان گا اخبار میں بھی رہوں دنیا میں بھی رہوں اے الوائے میں بھی رہوں جناہ میں بھی رہوں پتہ نہیں کہاں کہاں جان گاں رزق لکھا ہوتا تھا اللہ لے جاتا تھا اب ڈھا رہا ہے کہ اب خبر اور قبر کا فرق کم ہوتا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ میں اسے کیا نام دوں جو آپ کی سیچویشن ہے یہ مایوسی ہے خوف ہے کیا ہے یہ یہ چھوٹے بھائی فیصل حقیقت ہے ایک چیز ہے نہ میں کہوں اوہ میں بڑا بہادر ہوں جی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا میرے پاس جو خبر ہوتی ہے میں دیتا ہوں میں کیوں جھوٹ بھونوں مجھے بتائیں میری مجبوری کیا ہے مفت میں اپنے گناہوں میں اضافہ کروں گا نیکیوں میں کم ہی کروں گا نہیں کر سکتا مقابلہ سلنڈر ہو گیا عمران ریاض کہاں پر ہے دیکھیں آپ انویسٹیگیٹیف جنرلیسٹ ہیں اور پچھلے پچیس تیس سالوں سے عمران ریاض کو ہی پتا ہے کہاں پر ہے یا جن کے پاس ہے نہیں وہ صحیح سلامت ہے اس کے علاوہ اس سے متعلق ایک دو بندے باتیں کریں وہ غلط کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے اللہ کرے ابھی آجے سپریم کورڈ کے چیف جسس سوری لہور ہائی کورڈ کے چیف جسس کو کموں بیشتر دس طریقے دے چکے ہیں جی اس طریقے کو آ رہے ہیں ان سے متعلق جو بہت زیادہ صاحب گفتگو کرتے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا اچھا کہ عمران ریاض کہاں ہیں بس اس سے زیادہ جن کے بارے میں ہمارا تاثر ہے کہ ان کو زیادہ پتا ہے جو بولتے ہیں ان کے بارے میں عمران ریاض کے بارے میں اور یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہیں بات کی ہے عمران ریاض کو رہا کرنا چاہیے یہ بات درست ہے پرشت شریف کی ٹویٹ سب سے پہلے کس نے کی تھی تصوید لگا کے اس شہید کی نام تو بتا دیں یار اتنے احمد آپ بھی کر لیں میں تو مجھے مجھے ایکزیکلی یاد نہیں مجھے پھر جب کبھی دو دس بی سال بعد آئے گی جب نواز نواز شریف میں ہوگی پھر نام یاد پوچھنوں گا عمران ریاض کے وی لاؤگز دیکھیں سارے آخری بھی اور یہ بھی تو ان کے بہت روپ ہوتے ہیں جو بھی اس ملک میں جو کرتا ہے نا وہ نظر نہیں آتا جو نظر آتا وہ ہو نہیں رہا ہوتا یعنی یہ بات پھلائے گی نہیں میں گرنٹی دے رہا ہوں کہ وہ نہیں کہہ سکتے یہ بات مجھے پتہ ہے ادھر تک جانے کی کوشش کی گئی کہتا ہے شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہمیں معلوم ہے ہر لٹیرے کاٹی کانا یہ ایک پرانا سو ہے لیکن میں عمران ریاض میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا جب اس کی بیل ہوئی مجھے پتہ کیسے ہوئی جو جنڈے لے رہا رہے تھا ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں تھا اس کی بیل ہو نہیں ہے اس کے بعد اب وہ کہاں ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے یہ ایک دن تو یہ سارے گرفتار ہوئے کچھ لوگ ریس کیے گئے بقاعدہ کچھ نہیں اور یا مقبول جان آفتاب اقبال یہ میرا حیالہ کا عالمت دونوں سہبان ایک ایک دن آگئے ایک ایک دن میں آگئے عمران ریاض کا اور ایشو تھا وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اللہ اس کی زندگی دے یہ تراب میرے ساتھ بیٹھا ہے میں اس کو اکثر کہتا تھا بیٹا تھوڑا سا تیارت کر لے حالات اچھے نہیں ہیں وہ کیا کہتے تھا وہ تھوڑا سا نوجوان تھا کہتا ہے نہیں میرا فرد ہے سچ بولو میں نے اس کو دو تین دفعہ سمجھایا اس کے والد کو بھی رکیسٹ کی میرا تو بھائی تھا نا پندرہ دن سے بات آ رہی ہے رہا کر دیا جائے گا لیکن رہائی کے لیے کوئی سیاسی آدمی کوشش نہیں کر بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا اللہ کرے وہ ابھی آ جائے اگر کوئی سیاسی آدمی کوشش کرے تو وہ رہا ہو سکتے ہیں یقینی بات ہے دیکھیں طاقتور آدمی ہی کوئی کوشش کرے گا حکومت تو ان کی تھی انہی کی پولیس جب عمران ریاض کو سیالکڑ سے پکڑ گیا ڈیڑھ سو کے قریب بقول ان کی میسیس کے ان کی والدہ کے عمران ریاض کی کہ اس وقت اس کے گھر چھاپا مار رہے تھے لاہور میں جب وہ ائرپورٹ سے باہر نکر رہا تھا تو ادھر ہی انہیں فون آیا کہ ہم نے اسے وہاں سے پکڑ لیا اب یہ بات مجھے انہوں نے خود بتائی گیا اور اس کو میں نے کاؤنٹر چیک بھی کیا اب دیکھیں نا آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کارل ٹریس ہوئے کم سے کم یہ تو بتا دے وہ ہے کہاں مجھے کوئی ایک آدمی یہ بتا دے کہ وہ اس وقت فلان شہر میں ہے کسی کو میرا خیال میں کوئی اگزیکٹ بات نہیں ہے کسی کے پاس میں اصل بات اس حالت میں ہے کیا ہے حالت میں ہے اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہے یا نہیں ہے میری اپنی رائے ہے مئی پچیس تک میں وہ کیس بہت فالو کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے تیس کو جانا پڑ گیا پاکستان سے باہر اور میں اگر آلمان آیا اٹھائیس جولائی کو تیس مہین کو گیا تو اس کے بعد میں نے پتا کرنے کی کوشش کی تو مجھے کم سے کم نہیں پتا تو یہ دو ماہ آپ کیا کرتے رہے میں ادھر ایک قسم کا رہتا رہا نہ رہنے کے باوجود بھی تو ٹی وی پہ تو آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا میں نہیں میں پروگرام کرتا تھا لیکن دو ماہ مجھے رہنا پڑ گیا رہنا پڑ گیا گیا پہ میں نے دور دیا پروگرام کریں اور باہر رہیں یا ادھر رہیں تو پھر تو فرق نہ ہوا سامنے تو آپ آگئے نہیں آپ دیکھیں نا بات تو میں اب بھی کر رہا ہوں بات اب بھی کر رہے ہیں عمران ریاض کی بات آپ بہت زیادہ مجھے رگڑ رگڑ کے پوچھ رہے ہیں شہید عرش شریف کی پوچھ رہے ہیں یہ بات کس کو نہیں پتا پورے دنیا میں یہ تو ایسے سچ ہیں جب تک سامنے نہیں آئیں گے کوئی پتے نہیں سب کو بتا یہی تو بے وکوفی ہے جو پتا ہے ہم وہ کہہ نہیں سکتے جو کہتے ہیں شک کی بنیادت میں ہم کیسے مطلب شک تو بیٹا اس چیز میں ہوتا ہے جس میں ڈاؤٹ ہو سچ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی شبہ ظاہر کریں کہ مجھے فیصل نے دھم کی اس کی کوئی انکوئری کرے گا تو ہوگی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سارے شاہ کا ہمارے غلط ہو سکتے ہیں سارے ہی غلط ہو سکتے ہیں بھائی تحقیقات تو کرو ہم صرف عرش شریف کے مشوبے میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جیل میں بند تھا جیل سے لے گیا کون لے گیا بھائی ہمیں صرف ان کا نام ہی بتا دو کیا یہ بات درست ہے کہ عرش شریف صاحب کا کوئی کیس لینے کے لیے تیار نہیں تھا عرش شریف شہید کا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لیا اس سے پہلے بڑے بڑے جو بہادر لوگوں نے انکار کر دیا تھا اس کی والدہ نے جب درخواست دی وہ جو وکیل تھا وہ کوٹ سے نکل گیا اس معاملے میں میں نے بہت کام کیا بھائی اس معاملے میں میں نہیں بولنا چاہتا آپ کی میرے معنی لیکن یہ بڑے بڑے وکیلوں نے انکار کر دیا تھا چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگ گئے اور شوکت صدیقی نے بھی کیس لے کے گلتی کی کہ جی سپریم کور سپرویجن نہ کرے اگر سپریم کور سپرویجن کریا تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن یہ کہانی پھر صحیح عرشد شریف کا قاتل مجھے یہ تو نہیں پتا دنیا میں سامنے آئے گا نہیں آئے گا لیکن نشانِ عبرت اللہ اس کو بنائے گا بینگے مسلمان یہ میں عدد صافی نہیں کہہ رہا میرا عمار ہے کیونکہ وہ اتنا مخلص آدمی تھا اتنا بے لوس آدمی تھا میں اس کے موں سے کسی کی برائی سنتے نہیں تھا میں سنتی ہی نہیں تھا اس کے موں سے برائی ہاں وہ ایک سیڈ پہ تھا اس کے پاس خبر آجے اس پہ سٹینڈ لیتا تھا اس کو آپ کو پتا ہے آخری دن تو پاکستان میں وہ چھپ کے رہ رہا تھا جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں دوسرے ائرپورٹ سے پشاور ائرپورٹ سے پانچ آٹھ داست دن پہلے لوکیشن نہیں بتاتا ہے ایک دن میرے گھر بھی کوئی کچھ لوگ میں مانت شریف لائے رات دھائی بجے میری بیل لینہ چھوڑی میں آیا آرف کیٹرینگ والے کا گھر ہے میں کہا یار کسی اور کو بیو کو بناو تو ایک دن پہلے ارشد شریف کے گھر وہ کچھ لوگ گئے تھے اب وہ کون تھے ہو سکتا ہے کوئی بیچارے سہری میں یا کوئی ویسے مانگنے والے ہو مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے کر دوں ارشد شریف تو اپنے لیٹر میں آرمی چیف صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ان سب کو بھائی میرے کہہ چکا ہے اور اس کے بعد میری صرف اکتنی گزاریش ہے ہم نے مان لیا وہاں حادثہ ہوا صرف کم سے کم بتا دو مقدمے کسے نے درج کرائے بلوچستان میں مقدمہ ہوا جہاں نیٹی کام نہیں کر رہا یہ کسی بندے نے آکے کہا جی میں نے نیٹ پہ سنے اس کا وہ بھائی بات ہوتا ہی نہیں خدا کا خوف کرو یار دیکھیں نا ایک پرچہ کافی ہوتا ہے آپ نے سونا پرچے دے دیئے بیٹھ صاحب یہ لاہور میں ایک کردار بڑا معروف ہوا تھا مٹھو یہ کون صاحب تھے اور مسئلہ کیا تھا عمران ریاض صاحب نے ایک مطلب نام لیا تھا ان کا پروگرام کے دوران پھر بعد میں مازد بھی کی تھی میں نے سنے وہ آپ کے بھی واقف ہیں اللہ کرے میں نواقف ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے لاہور میں مٹھا ہی وہ سکتا ہے جو مٹھو کا واقف ہوں کون صاحب ہیں یہ میرے تو توتے کا نام ہے میاں مٹھو اور مٹھو ماشاءاللہ جب اڑتا ہے اربوں روپے دائے بھائیں اس کے پروں سے ہلتے ہیں پہلے نہیں تھے مٹھو میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا ہے میں اپنے توتے کی بات کروں اگر کسی اور مٹھو کی بات کر رہے ہیں جس کی شاہ اوتبران بردامی باغ یہاں کئی اور تھی اس کا مجھے نہیں پتا اس کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے مٹھو نانا مٹھو نے جتنی حکوم شباز حمزہ تھا تو تب بھی مٹھو مٹھو تھا پرویز لگی تھا تب بھی مٹھو مٹھو تھا مزدار تھا تب بھی مٹھو مٹھو تھا وا 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 جو بھی آیا ہے آپ کے تو دوست تھا کھل کے نام لو کی تو میں نے تصویر بھی دیکھی ہے ان کے ساتھ کن کے ساتھ پتوکہ نہیں جن کا پوچھ رہے ہیں نہیں میری تو اسی کوئی تصویر نہیں ہے چلے پھر میں بھیج دوں یہ کام ہم کر لیں گے بیسے آج کل تو ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ فلان میرے ساتھ تھا فلان بندہ میرا بڑا واقع تھا فلان ہم تو فقیر آدمی ہیں ہمارے تو آپ جیسے چھوٹے بھائی دوست ہیں ہمارے بڑے لوگوں سے اب راستہ ہی بدلی جائے یہ عمران ریاض صاحب بتاتے رہے ہیں ہمیں آخر میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پتایا گیا کہ یہ فلانہ کرپٹ ہے ان کی فائلیں ہیں اب بھٹ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح نہیں بتایا جاتا رہا ہو اور آپ اسی وجہ سے ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں سو فیصد آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن صافی کا اصل ذمہ داری یہ ہی ہے کہ آپ کی بات میں نہ ہوں میں خود کانٹر چیک کروں میرے استاد نے مجھے نصار عثمانی اللہ جنرل رصیب کرے انہوں نے کہا تھا بیٹھا خبر دو کوئی کرتا ہے کسی کی اپنی مخالفت ہو یا دوسرا کسی کو نیمج کرنا چاہ رہا تو خبر میں شاید کانٹر چیک کرنی ہے شاید کچھ لوگ میرے سے نراضی اس لئے ہیں کہ میں ایسے خبر دیتا نہیں پہلے دست 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 چیک کرتا ہوں یہ تراب صاحب میرے سینئر پروڈیوسر ہے انہیں میں کہنا آڈر ہے کہ شوشل میڈیا کی خبر دینی نہیں جب تک اس کو دست 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 چیک نہیں کرنا ہے انہیں جا کے سائیڈ پہ بھوچ لیں انہیں کا انٹرویو کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایک عام تاثر ہے کہ نواز شریفہ صرف زدہ داری یہ لوگ کرپٹ ہیں آپ نے اس کا کانٹر چیک کیا ہوگا ہے میں نے کیا ہے بہت سارے ایویڈنس ہیں نہ میں جج ہوں نہ میں تھانے دار ہوں میکن اپنی حد تک لا تعداد کرپشن کے کیس جو انہی کی طرف جاتے ہیں جن کی پشت پناہ ہی یہ کرتے رہے یہ کڑوا سچ ہے عثمان مزدار کے بارے میں حمزہ شباد کہتے رہے اور میں نے بھی سٹورییں کی میری انفرمیشن کے بعد مبینہ انہوں نے عرب اور بے کمائے عثمان بزدار صاحب کی عثمان بزدار صاحب کی اسی طرح میاں سیمان کے بارے میں میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن نہ میں جاج ہوں نہ تھانے دار ہوں میں تو خبر دے سکتا ہوں انویسٹیگیشن ہوئی خود آصف علی زرداری کو ٹین پٹسن تو نواز شریف نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا سویس کیس کا سیرے محل کا الزام میں نے تو نہیں لگایا اور میفر فلیٹ کا الزام تو شہید بے نظیر کہتی تھی ان دونوں کی ان دونوں ایک دوسرے کی حکومت میں پرچے دیتے رہے یہ الزام آصف زرداری کس کیس میں اندر ہے جب زبان کاٹی تھی آپ تو جائیں میٹھو صاحب سے پوچھیں آپ کے بڑے میٹھو دوست ہیں کہ زبان کی کاٹنے کی اصل وجہ کیا ہے میں آپ کو مان جاؤں گا بڑی صاحبت دوہادری سے کر رہے ہیں نہیں نہیں میں تو کوشش کر رہا ہوں آپ کی طرح تو بہادر نہیں میں ہو سکتا نہیں نہیں چھوٹے بھائی ہم سب جو اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کام یاب کر دیتا جو بھی محنت کرتا کوئی راکڑ سائن نہیں ہے صاحبت بغیر خوف اور لالچ کے سچ کہنا جب خوف زیادہ حاوی ہو جائے تو سچ کہنے سے پیچھے ہٹ جو اگر نماز روضہ فرض ہے مسلمان کی جان مچانا بھی فرض ہے ابھی بہت سارا اب بھی پچھلے سولہ سترہ ماہ میں جتنا پیسہ باہر گیا ہے تاریخ کہتی ہے اتنے پیسہ باہر نہیں گیا کبھی کس کس پارٹی کے لوگ ہیں اس میں افسر بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں اور بھی ہوں گے کچھ لوگ افسروں اور سیاستدانوں کو تو میں جانتا ہوں جو سرکاری ہیں اب کس ادارے میں ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ محنت کریں نا تھوڑا کروڑوں عربوں کتنے عربوں عربوں کروڑوں تو یار بھائی کروڑوں تو ان کی انسلٹ ہے آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں میں بھی ان کی انسلٹ کر رہا ہوں کیوں مجھے گناہ کار بنا رہے ہیں میں واجب القتل قرار دے دوں گا وہ مجھے دے دیں گے کہ بھائی یہ ہم عربوں روپے کما رہے ہیں ایلتر لاہور میں تو پانچ ملے کا گھر دو کروڑ کا تو انہوں نے دو کروڑ کی کرپشن کرنی ہے کسی کا تو ہمیں نام بتائیں کہ جو بندہ سیاستدان ہے پاکستان کا اور وہ بڑا ایماندار ہے دیانتدار ہے جس کی آپ کو چلے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محمد خان جنیجو کی میں نے نہیں سنی خود عمران خان کی ذاتی کرپشن نہیں سنی نہیں سنی ان کے ارد گرد شہداد اکبر کے بہت کسے سنے وہ سچ چاہیے گلند تحقیق کرے میں نے عرض کیا نہ میں جاجوں نہ تانے دار ظلفی بخاری کی سنی شہداد اکبر کے کس سنے اور اس کے بعد بزدار کے تو بے پناہ سنے بلکہ اس کا میں نے اس وقت کے وزیر آدم کو بھی کہا تھا بزدار صاحب کے کسے کہ جناب یہ لٹ کے کھا گیا کیا یہ کس طرح سے یعنی گفٹس لیتے تھے یا بادلش بادلوں پہ یا کیا تھا آپ اس کمرے میں جا کے ادھر جا کے کوئی پیسہ لے لے مجھے کیا پتا آپ نے دائن جیب میں ڈالایا باہر ڈال میں اب میں آئی ویٹنس تو کسی کیس کا نہیں ہوں ہاں ٹھیک ہے ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کا ایک حیدر پی ایسو تھا ان میں کچھ لوگ سلطانی گواہ بھی بن چکے ہیں ٹھیک ہے حیدر پی ایسو تھا بزدار کا ہر کام ٹیڑا اس کے ذریعے ہوتا تھا اتفاق ہے کہ میں نے ان پر ایک پروگرم کیا یہ بات کیا ان کے چار یا پانچ مینے بعد تو پھر مجھے انہوں نے بلایا کہ جی میری آپ سے کیا پرابلہ اپنے گھر سامنے سات کلاب ایک آڑک ان گھر ہے میں کہے جی آپ مجھے بتا دیں میں نے تو شکل آپ کی پہلی دفعہ دیکھ رہا اس سے پہلے آپ نے کبھی میری آواز سنی آپ نے میری شکل دیکھی کہتے نہیں تو میں کہتے جی میرے خلاف پھر آپ میں کہا آپ کے خلاف نہیں کرپشن کے خلاف آج بزدار تھا زندہ جس کے ذریعے انہوں نے بلوایا اس کا بھی نہ بتا دوں گا جتنی دیر بیٹھے رہے پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ میں کہتے میرا کام خبر دینا ہے اگر غلط ہوں تو آپ نے میں آپ سے بھی معافی مانگوں گا اور میڈیا پہ بھی یہ اس محن بزدار تھا آج بھی زندہ اور اس کی انہوں نے بھی مجھے انجیکشن لگوانے کی کوشش کی لیکن وہ بچارے انجیکشن انجیکشن آپ چھوٹے تھے نا بچپن میں آپ بڑے شرارتی تھے مجھے آپ کے ایک فیملی کے ممبے نے بتایا تو ایک دفعہ وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے آپ کی عمر چھوٹی تھی تو آپ بادو پہ لگاتے تھے انہوں نے انجیکشن پیچھے لگانا تھا انہوں کھلونا پکڑایا آپ کو کھلاتے رہے پیچھے انجیکشن لگا دیا نرس نے آپ کو پتہ نہیں چلا انجیکشن یہ ہوتا ہے یعنی بزدار صاحب نے آپ کو رشوت کی افر کی نہیں اللہ بہت شاہد انہوں نے دباؤ دیا دباؤ جتنا کر سکتے تھے لیکن وہ دباؤ بیٹر نے کرتے ہیں کتنا کو دباؤ دے سکتے تھے جب انتظامیاں آپ کی ہونا ڈی سی آئی جی کمیشنر یہ وہ خود تو وہ بچارے نے کیا کرنا ہے خود تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے مطابق وہ ایک خاص قسم کے مہمان نواز تھے اچھا یہ سٹوری پہلی دفعہ میں نے بریک کی تھی کہ عثمان بزدار نہ کبھی طریقہ انصاف میں رہا کیونکہ میں محترم عمران خان صاحب کی حد تک کہہ رہا ہوں جا نہ یہ ان کا واقف تھا ایک مہینہ پہلے آیا باپ والد ان کے اللہ جنہ نصیب کرے فوت ہو گیا نو لیگ سے خود وہ کاف لیگ کے توچھا کے تحصیل نادم رہ یہ مطلب دیر اللہ بھنک کیسے گیا نہ اس کی پی ٹی ای کے لیے قربانی نہ اس کی کوئی ایمانداری کے قصے کون نکلی سر جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے فرہ بی بی ہاں ہو سکتا ہے آپ کی بات یہی بات ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ وزیراللہ بنے تھے میری اطلاعات کے مطابق میری اطلاعات کے مطابق آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں جو اتنا بڑا لیڈر ہے جو کسی کی اس طرح سے باتوں میں نہیں آتا وہ کیا فرہ بی بی کے کہنے میں وزیراللہ پنجاب لگا دیں گے یار مزارہ بھی نہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور بھی خوبیاں ہو میں نے تو فرہ بی بی کا اس ٹوری میں ورشن لیا ہوا میرے بھائی ٹھیک ہے وہ کیا گئی ان کی حکومت چاہا ہے نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے ہم ہیں میں نہیں میں نہیں میں کہا بی بی میرا کام تھا ورشن لینا آپ کا رائٹ ہے آپ رفیول کرتے ہیں کیا تھا پاکستان میں جتنے بھی سیاست دین یا سکاری افسر ہے اگر کوئی کرپشن کرتا ہے اگر کوئی کسی کو غوا کرتا ہے صرف اس قوم کو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں تشریف فرما تھے ایک شخص آیا اس میں دنیا جہاں کی خرابییں تھی چوری ڈاکا ایز ایٹ دیٹ وہ نے کہا اللہ کے پیارے محبوب میں آپ کی خطر ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو صحابہ اکرام حیران ہو گئے کہ اس نے کہا میں یہ جنم یہ تو آپ نے فرمایا جس دن جھوٹ چھوڑ دے گا سارا کو چھوڑ دے گا پھر وہ ایک دن آیا کہ اللہ کے محبوب تو انہیں کیسے ہی کہہ دیا کیونکہ وہ چوری کرتا اگر بتاتا میں نے کیے تو ہاتھ کر جانا تھا اس قوم کو یہ جو بڑے بڑے رضانہ تقریریں کرتے ہیں میری خواہش ہے ایک ایسا آلہ تیار ہو صافیوں کے لیے اور سیاستدار اور سرکاری افسروں کے لیے جب جھوٹ بولے نا جھوٹ بولدے بولدے تو اس کا مقالعہ ہو جائے بڑے ہی مزہ آئے اب کونسی پارٹی کو حکومت مل رہی ہے دوزارہ ٹھارہ میں بھی کوئی بندوبست تھا جو اب ہونے جا رہے ہیں دوزارہ ٹھارہ میں اس کے مقابلے میں دس پرسٹ بھی نہیں تھا اب تو دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے جتنے خالات آج سازگار ہیں یا زیاؤلک دون میں تھے دیکھیں پیپلز پارٹی خود ان کی جو سولہ مہینے بینیفیشری رہی وہ کہتی ہے جی لیول پلینگ فیلنگ نہیں ہے نگران حکومت پی ٹی آئی مسلم لیگنون کا تسلسلہ خرشید شاہ نے نام بھی لی ہے فوادت ان فوادیز انڈ دیٹ اور دوسری بات مجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہیں کوئی اطراض نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی ان کا اپنا ہے حکومتیں بھی ان کی ہیں اب تو کوئی منواز شریف وہ واحد آدمی ہیں زیاؤ لاکھ کے دور میں انہیں کامیابی ملی کہ گرونڈ بھی ان کی مردی کی پیچ بھی ان کی مردی کی امپیر بھی ان کی مردی کا تماش بھی تماشائی بھی ان کی مردی کے اور جس ٹیم سے انہوں نے کھیلنا ہے وہ بھی ان کی مردی کی کیونکہ پی ٹی آئی کی تو ایک لیڈرشپ گھر میں ہے ہی نہیں یہ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جب کھڑے ہوں گے وارٹ تو ملیں گے ان کو لوگ جیتیں گے اچھا یہ جن لوگوں نے پریس کرفت سے کی کیوں کی ہے اس نے بڑھائی سب تھوڑا سا آجا ایک سوال ہم بھی کر لیتے ہیں کیوں کی ہے سختی نہیں مرداشت کر پائے ہوں گے یا مستقبل نہیں دیکھ رہے ہوں گے سختی کیا مطلب کیا ٹوفی زیادہ سخت تھی چمانے میں درد آئی تھی دات پہار پڑ گئی ہوگی کوئی کوئی مسئلہ ہوگی کس جگہ پہار پڑی ہوگی فواج چوئی صاحب سے پوچھے نا میں تو یا رب دیکھیں ایک سوال آپ نے دو ایک گھنٹہ پڑ گئے میں نے کہا ہے نا یا میں تو شہری مداری کو ویڈیو کونسی دکھائی گئی کہا جاتا ہے مہینہ طور پر ان کی شاید اولاد کی کوئی ویڈیو دکھائی گئی اون عباس پپی بہت مضبوط آدمی تھا کیوں چھوڑ گیا پیٹی ای کوئی ایسے مسئلہ ہوگا بچوں کا کوئی معاملہ ہوگا کوئی ایسا لیڈر بتائے جس نے طریقہ انصاف نہ چھوڑی اور اپنے خلقے میں اپنے گھر میں آتا جاتا ہو علی محمد خان علی محمد خان کتنی دیر اندر آ کتنی بیلے ہوئی بارہ چودہ مرتبہ اندر باہر آتا رہے عثمان ڈار کہا ہے اب یہ آپ سے ہی پتا چلا ہے کہ ان کو راست میں نلی آیا ہے اچھا انہوں نے مران خان کہا ہے اٹھک جیل میں مظہری بات ہے ہم نے خود ادھر کور کیا جا کے کیسے آپ اٹھک جیل میں تو جا ہی نہیں سکتے کہاں جا سکتے ہیں مجھے آپ لے کے چلے میں حاضر ہوں نہیں میں بھی نہیں جا سکتا اٹھک جیل میں تو اس کے مقرہ کو نہیں ملنے دیا جاتا رہا اٹھک جیل میں جب نواز شریف تھے تو اسٹیلیا سے ایک پھل آتا تھا روزانہ مہمانوں کی لسٹ ہوتی تھی کس کس نے ملنا کور لکمت جیل میں اسٹیلیا سے پھل آتا تھا پھل 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 آپ سے نہیں میاں صاحب پچیس تیس سال سے ہیر اس کے شکین ہیں جو اچھی بات ہے نا ایک بندہ خوش خوراک اس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے اگر میاں صاحب دوبارہ وزیرین بنیں گے ہم پاکستان پاکستان کے بنیں گے ہم بھی مانیں گے تو اس وقت تو انار پھل اور ہوتا تھا اور سے وائیڈ پھل ہوتا تھا مینیوں بنتا تھا کرسی آتا تھا اب میں بھی عمران خان سے انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اندر انہیں کس آل میں رکھا میری بھی ملاقات کروا تھا اس وقت تو صاحبی بھی ملتے تھے جب آپ کو پتہ ہے نہیں جب کور لکمت کی بات ابھی ریسنٹ کی بات کر رہے یا پرانی بات نہیں نہیں اب اب تو انہوں نے جکھے نا جس ملک کا ابھی تو لوگ ملتے تھے جا کے اندر جا کے نہیں جس ملک میں اس وقت عمران خان غالباً مزیر اعظم سے جانتا کہ مجھے پکی یاد نہیں ہے وہ امریکہ نے انہوں نے کا بجھا کے اسی طرح لوں گا وہ تو اسی نہیں طرح آسکتے کیا بجھاتی جب وہ سرویس ہے سبتال کے بی 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 ناچ پہ لائے گئے تو میاں صاحب نے کہا مجھے بات روم پسند نہیں چودہ لاکھ کی ٹیلے لگی اس کا بھی ٹینڈر نکلوا لیں انہیں کا مسلم ٹائلے ٹائلے خسبتال کے کمرے میں میں آپ کو خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا کسی اور دور جگہ کا خدا یہ میرے پاس خبر نہیں تھی میں نے بھی سنیا اچھا ایک اور خبر پھر لے لیں انہیں مسلم شاور زیادہ بڑا چاہیے ہوتا ہے گجرانالہ سے فیکٹری کے مالک کو بلایا گیا مسلم شاور سپیشلی بنایا گیا دیکھیں کچھ جیل کچھ وی بی ای پی قیدی ہوتے ہیں کچھ وی بی ای پی حوالاتی ہوتے ہیں کچھ درشنی گرفتاری تو دوسری طرف بھی کچھ ظاہری گرفتاری کچھ تلاشیں گم شدہ ہیں مٹن شٹن یہ وہ یہ جو ریپورٹ جمع کروائے گی دیکھیں اگر وہ یہ ہے میں نے جیل بیٹ بھی کی ہے ہو سکتا ہے وہ سچو میں کسی کیوں چیلنج نہیں کر رہا اپنی رائے صرف دی رہا دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے آپ کو انہیں عمران ہاں کو لیکن میں بہت زیادہ انٹرچ ہوں ٹھیک ادہ ان کا بھیگی جاتا تھا بھیگے رپورٹر میں ان کے بیان نہیں کہہ رہا ان کے لیٹر تو بہت کچھ خبر آپ کے پاس میں اہدے کیوں کہ میں نے کیا ہے حامزہ شہباد صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے نا جیل سپریڈنٹ جب وہ سکردیرہالہ بنا تھا ان کے ساتھ پھرتا تھا کیا بجاتی کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا نا یہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا چلا ٹھیک ہے پھر یہ سلوک اچھا ہے بڑا یہ تراب کو اچھے سلوک کی بڑی ڈیفینیشن آتی تو بہت مسکرہ بھی رہا ہے تو وہ اس وقت مزہ لے رہا ہے آپ جو اس وقت مجھے پسا رہے ہیں نا آپ جیل میں نا آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جیل کے حدود میں جیل سپریڈنٹ ریپٹی سپریڈنٹ کی ریائشکائیں بھی ہوتی ہیں ہاں جی بالکل ہوتی ہیں رات کو وہاں بھی شفٹ ہو جاتے ہیں ہوں گے یہ سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے لوگوں سے سنا ہے مجھے کیا پتہ نہ میں اندر ہوا ابھی نہ میں جلندر گیا ہمارا کیا بات ہے ساج بات کی اندر تو سٹیج میں ہوئے کل اندر اتنی بات ہے جس کا بس چل دے یا جس کو سپریڈنٹ پسند کر لے وہ پھر ایسا ہے کہ اپنے رہائش میں بھی جگہ دے دیتے ہیں عام بات ہے جیل غریب آدمی کارڈ نہیں سکتا جیل میں پانی کی بوتل لے جانے کا پیسہ ہے جیل میں سورج دیکھنے کا پیسہ ہے ہواد دیکھنے کا پیسہ ہے یہاں کے اپنی مردی کا سانس لینے کا پیسہ ہے اس وقت عمران خان کس حالت میں اندر کوئی ہے اندازہ اچھے علاوات نہیں ہے نہیں اچھے علاوات لیکن میں حیران ہوں کہ وہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ جو مجودہ آئی جی ہیں یہ پرانے کسی کے میرمان ہیں پہلے بھی رہے ہیں یہ کہانی بڑی لمبی ہیں اب جیل میں دراصل کئی دفعہ جیل میں جیل سوپرینٹ سے زیادہ تیز ہواے بھی چل رہی ہوتی ہیں مطلب ہے آدھی جو آئی ہے تو وہ جیل کبھی صفاہیہ کر جاتی ہے بعض دفعہ جو جیل کے لوگ ہیں ان کے بھی کنٹرول میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی اکثر نہیں ہوتی اور اس کیس میں بھی ایسا ہے لیکن کیا آپ کہہ رہے ہیں اس کیس میں یہ میرے لیے یہ خبر ہے اب میں پروگرم میں لے یا راجی نے اس کیس میں یہ آپ نے انکشاف کیا ہے تو کیا لگتا ہے جو آپ کو پتا چلا ہے کیا ہے کہ وہ اچھے حالات نہیں ہیں ان کے اور یہ جو ریپورٹ جمع کروائی گی یہ ٹھیک ہے غلط 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 میری انفرمیشن کے مطابق نہ میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں نہ میرا کسی کا مقابلہ ہے بینگے ریپورٹر میری انفرمیشن ہے کہ ان پہ میکسیمم سختییں کی جا رہی ہیں لیکن وہ برداش کرے ایون کے ان کی بہنوں نے علیمہ بہن اور عزمہ نے بہت کوشش کی جب ملنے گئے تو وہ ڈپٹی کمرے میں بیٹھے سب سے پہلے انہوں نے اسی بند کرا دیا انہوں نے کہا بھئی اسی کے بغیر ہی میری عادت ہو گئی ہے ملاقات کے وقت اسی بند کرا دیا گیا نہیں انہوں نے خود عمران نے یہ مجھے ان کی بہن میں کیا کہ عادت ہو گی ہے اسی کے بغیر ہی یہ بہن علیمہ صاحبہ نے بتایا میں اس کو لیے اس لیے کوڑ کروں کچھ چیزیں تو بہت زیادہ مجھے پتا ہے کہ ایک کے پی کے دو پتھان تھے وہ بھی اٹھک جیل میں گون رہے تھے وہ کسی دیروں میں آئے ہوں گے یا ہو سکتا ہے ویسے چیکنگ کرنے آئے ہوں مطلب ہے کہ ان کے کوئی عزیز رشتہ دار ملاقات کے لیے ہوں ان کا مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کیا کیا وہ دو لوگوں نے کیا کیا مجھے کیا پتا ہے تجسس چھوڑ کے چلے جائیں گے پیچھے کیا کریں گے ہم لوگ نیچے کمنٹ کرتے رہیں گے پوچھتے رہیں گے لوگوں کا حق ہے لوگوں کے جواب دینے تو بڑے ہو جائیں گے آپ ساری دنیا کو خوش نہیں رکھ سکتے رب کو راضی کرنے کی مجھے تو تھوڑی دیرے کے لیے خوش کر دیں گے وہ دو لوگ کیا تھے کیا کیا انہوں نے مٹھو کوئن تھا مجھے بھی خوش کر دیں گے یا رو دیکھیں ڈی اچھے میں رہتا تھا مجھے یہ پتا چلے ڈی اچھے میں رہتا تھا میرا مٹھو ہے ابھی تک پوری بات بھی نہیں کرتا میں بڑی کوشش کرتا ہوں وہ بڑا کھوچل مٹھو ہے لیکن جو آپ کا مٹھو ہے وہ تو مٹھا شہد ہے آئے خواہے خواہے وہ جس ملک میں جائے مٹھاس ہی مٹھاس کی خشبو سے پتا چلتا ہے مٹھو آیا مٹھو آیا مٹھو آیا پتا نہیں میں آپ کے دوست کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے خود کہا میں جانتا ہوں میں نے نہیں کہا آپ مٹھو کی بات کر رہے میری تو ان سے کبھی ملاقات نہیں میں تو عمران ریاض والی بات کر رہا تھا نہیں عمران ریاض اللہ کرے یار دعا ہے کہ آج ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں ہم صحافت بھی کر سکے آپ کو کبھی لگا کسی لمحے کہ یار یہ میں کس شعبے میں آگیا ہوں نہیں اب میں اللہ جانتا ہے اگر مجھے اتنے پیسے ملیں اگر مجھے رزقِ حلال اللہ کوئی اسباب پیدا کر رہا جتنے یہاں مل رہے ہیں تو میں آج اس ٹی وی کے بعد اگر مجھے اتنی آفر ہو میں دفتر اپنے ناچے صافت چھوڑ دوں یہ میں اللہ کو خاضر ناظر جان کے بینگِ مسلمان کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں تو اللہ مجھے سچ بولنے کی تفیق ہے میں اپنے لئے کہوں گا اللہ مجھے سچ بولنے کی تفیق تو بٹ سیب یہ بات درست ہے پاکستانی میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان کو تیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ تنہائیں ملتی ہیں نہیں دیکھیں پچیس تیس لاکھ تو ملتی ہیں دیکھیں ایک کروڑ تو شاید میرے حالہ کوئی نہیں لے رہا اس ہی میڈیا نے نا چھوٹے بھائی چند اینکر ہے پچانوے پرسنٹ میڈیا کی تنہائیں تو پچاس ہزار سے کم ہیں اخبارات میں آج بھی ہمارا یار تاہید علی شاہ چالیس سال ہو گیا پچاس تالیس ہزار سال لی ہوگی رپورٹر کی کتنی ہے میڈیا میں اگر پانچ دسیاں پچیس اینکر لے لیں ان کی بھی لاکھ سے زیادہ ہے تو باقی جو ہزاروں لوگ ہیں وہ لوگ انہیں ہیں کیمرومن نظر نہیں آتے ان کو رپورٹر نظر نہیں آتے اینڈالی نظر نہیں آتے رپورٹر تو ریڈ کی ہڈی ہے میں تو جنادہ اور رپورٹر رہے اب میرا اصل آخر کار میرا رپورٹر رہے میرا کیمرومن ہے جس نے بلاسٹ بھی جا کے کور کرنا ہے جس نے دوم میں بھی جانا ہے چھاؤں میں بھی جانا ہے ان کی سالیں ہیں تو پچیس تیس چالیس سال ہے کہ یہ انیچرل ہے کہ کئی لوگوں کی پانچ پرنسل کی نہیں نہیں دیکھیں چھوٹے بھائی ایک برینڈ بن جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے ایک شرٹ پچاس ہزار کی بھی آتی ہے ایک کو اللہ نے عزت دی پرائیوٹ سیٹھ پیسے پیتا نہیں کسی کو دیتا اگر آپ کے خیال میں ہو کہ میری شکل سے یا آپ کی شکل سے خوش ہو کے دے نہیں صاحب تو اگر کسی نے بہت میند کی اور لوگوں کا وہ فیورٹ بن گیا دیکھیں صحافی کو ہیرو عوام بناتی ہے وہ یہ کہے میں اچھا بولتا ہوں نہیں آپ کہیں کہ یار یہ فلان آدمی بڑا جینمن آدمی ہے کئی حرام کھاتے ہیں صحافی اور بے پناہ کھاتے ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں کھاتے ہیں اور سیاسد دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں یہ جو لفافے ویرا لیتے ہیں لوگ لوگ تو لفافے تھے مراد ہوئے نا اب تو دیکھیں نا مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گفٹ گھاڑی دے دی اوہ بھئی یہ حرام ہے توفہ ہوتا ہے پرفیوم دے دوں میں آپ کو شرٹ دے دوں جتنی میری ایسیت ہے اللہ نے اتنی دے دوں میں نے ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ اس کا بچہ میٹر کیا تو اسے گاڑی گفٹ کسی نے دے دی صافی مدہ نہیں یار مجھے کیا آپ کو اب کیونکہ بھی اس طرح کا گفٹ ہو گیا رہا کہ یہ آفر نہیں ہوئی کبھی گاڑی گھر پلات یا پیسے یا کچھ یار بدقسمتی ہے کہ دوزار چودہ میں کچھ لوگ پیسے بانٹ رہے تھے اور میں جانتا تھا عمران خان کا درنہ تھا ٹھیک ہے تو میں نے بانٹ رہے تھے اس کو میں نے کہا میں کہا یار وہ میرا جاننے والا تھا پرانا تو میں کہا وہ فرادی یہ سنا تو ہر ایک کو نوٹ پہ نوٹ دے رہا کہ میں دونے سولہ ہی نہیں ماری اس نے پھر بقول اس کے اگر کوئی تردید کرے گا تو پھر میں ان کا نام سب کچھ بتا دوں گا اس نے کہا یار تین دن پہلے میٹنگ تھی خود دوس میں نواز شریف صاحب بھی تھے اچھا انہوں نے کہا یار اس بندے کو کوئی آفر نہ کرنا آپ کا نام لیا بقول میرے دو ٹھیک ہے اس کو نہ کرنا وہ رات کو پھر بولے گا یعنی آفر ہی بتا دے گا بہر آنکھے مجھے خلفن کہہ رہا ہوں دوزار چودہ کی بات دوزار چودہ مشرف نے دوزار چھے میں بڑا انڈریکٹ کیا تھا تو پھر میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا کیا توفہ تھا توفہ نہیں وہ کہہ رہا تھا فلان چیز لے لو فلان چیز لے لو تو اللہ جنہ نصیب کرے کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے میں بوری بات سناتے ہیں صحافی کے لیے سرکاری عدا لینا قرائم ہے میری اپنی رائے ہے پہلے دن سے ہے یہ آج سے نہیں ہے میرے بھائی کبھی آفر بھی نہیں ہوا آپ کو عدا مجھے اخقابل کون سمجھے گا اب تو امیان خان بہت آپ کو اچھا سمجھتے تھے بڑی آپ کو تعریف کرتے تھے امرارہ کے دور میں میں نے ایک سال بہت زیادہ پروگرم کیا اس دور میں دو ٹی ویوں پہ میں نہیں جا سکتا تھا میرے مہدرم پظاہر آپ ٹھیک ہے میرے لیے قابل اعترام ہے میرے لیے نوازشری بھی اتنا قابل اعترام ہے بے نظیر بھی اتنا آپ ان کو کرپٹیو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے قابل اعترام ہے میں کرپٹ کر کے میں نے فانسی دینے کا انہوں نے مجھے حق نہیں ہے میرا حق ہے خمر دینا کہ یہ فائلے ہیں یہ سچ ہے عدالتے کس لیے بیٹھی ہیں یعنی آج آپ کو نوازشری صاحب بلائیں تو آپ چلے جائیں گے ان سے ملنے نہیں میں ایدے صافی چلے جاؤں گا ٹھیک ہے ہاں اگر وہ مجھ سے جڑا کرا لیں پورا چور چیلنج دے رہا ہوں آپ کے ٹی وی میں تمام سیاسی جماعتیں سرکاری ادارہ ایک میرے سامنے آکے کہہ دے کہ ہم نے یہ پلانٹی سٹوریز سے کرائی ہے چیلنج ہے پورے پاکستان میں میں آپ سے قسم کھاتا ہوں جو آپ سزا دیں گے میں لوں گا ہاں میں کاؤنٹر چیک کرتا ہوں مجھے پتا ہے یہ پلانٹی سٹوریز نہیں کرتا ہوں اب میں آج کل کیا ہو رہا ہے پلانٹی سٹوریزیں بتائی جاتی ہیں اور آپ انکار کر دیتے ہیں بیش مار کی ہیں بیش مار چال بھی گئی ہوں گی بس اس کی کچھ وجوہات یہ جو نئے آرمی چیو ہیں یہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جساں ڈالر وغیرہ کو قابو کرنا تو آپ اس کو بطور صحافی کستان سے دیکھتے ہیں دیکھیں اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے بدقسمتی ہے یہ سیاستدانوں کے کام ہے پاکستان کا ایک اصلی دشمن بھارت ہے ہماری بہت زیادہ اس سے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے افغانستان میں اللہات اچھے نہیں ہے تو یہ کام سیاستدانوں کو کرنے چاہیے فوج کب تک آپ کا ڈالر کاری نہیں سکتے ہیں سیاستدان ساڑھے تین سال ان کو ملے سوڑا ماں ان کو ملے کسی نے ڈالر کا بھی نہیں کیا ڈالر بڑھتا گیا بڑھتا گیا تین سال اوپر چلا گیا آواز کھلی تو نہیں ہے چلو کھلی رہنے دوں یہ جو آئے لاتے ہیں ایران سے یہ جیبوں میں ڈال کے آتے ہیں پٹرول سڑکوں سے آتے ہیں نا نہیں نہیں پٹرول سڑکوں میں آتے ہیں تو پکڑے نہ جائیں کیسی یار آپ کیا مجھے بچہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں بڑھائے سب آپ کے دفتر آیا ہوں آج شالمی چلے جائیں سارا سماری سمگنگ کا پڑھا اب آپ بھی لے لاتی ہیں بھئی کئی نہ کئی چیک پوسٹوں سے بارڈروں سے گزر گئی آتا ہے نا مجھے کیا پتا تو یہ پتا کریں یہ ایٹو سمتھن یہ تمہارا آپ کا کام ہے میں نے کیا ہوں یہ یہ سٹوری ہے آپ کہہ رہے ہیں سیاسی گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ ان پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے سیاسی گورنمنٹ اس میں کچھ ہی ماندار ہوں گے میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں ہر ادارے میں اچھے ہیں یہ میری بہت یاد برے بھی ہیں کسٹم سے آپ ایک پینی کلیر نہیں کرا سکتے جب تک انہیں پیسے نہ دے پورے کے پورے کنٹینر آتے ہیں مجھے یاد ہے میں ایک سٹوری پہ کام کر رہا تھا تو ایک کسٹم والے نے کہا یار آپ ایسے ہی کسٹم کے خلاف ہیں میں کہا یار کچھ شرم کرو اس کنٹینر پہ ایک کروڑ ڈیوٹی بنتی ہے تمہارے انسپیکٹر نے یا وہ پریزر نے دس لاکھ لیا دس لاکھ آپ نے ڈیوٹی لگائی اور حکومت کا نوے لاکھ چھوڑی کر لیا آپ نے ایک کنٹینر میں کیونکہ اوپر کچھ اور تھا نیچے کچھ اور تھا تو اب یہ بھائی میرے یہ کادی پیٹرول منی لانڈنگ چلیں بتا دیتے ہیں نائنٹی فائی پٹھنڈ تو لوگوں نے ڈالر کی شکل نہیں دیکھی ہوگی پونڈ کی شکل نہیں دیکھی ہوگی یہ مائنس ایک پرسنڈ لوگ بیس ہزار خاندہ نہیں کرتے ہوں گے نا جس ملک میں نوے پرسنڈ روٹی نہیں کھائی جاتی بجلی کا بل نہیں دیا جاتا بچے کو سکول نہیں پڑھایا جاتا بیماری میں علاج نہیں کرایا جا سکتا وہاں کون کرے گا تو پکڑو جو جا کے اثر ہے کسی ڈالر والے کو پکڑ لیا اچھی بات ہے یہ بھی انہیں پکڑے لیکن بڑے لوگ ابھی بھی نہیں پکڑے گئے ابھی چند دن پہلے اطلاع آئی تھی کہ اربوں کربوربے کے پکڑے گئے جو اطلاع تھی اخبار کے جو کسی ایڈیٹر کا سنا تھا اربوربے اور تین صافیوں سے میں نے کنفرم کیا اب کہتے ہیں نہیں یوں تو صرف چالیس یا تیس کروڑ واقع سنی نکلا وہ میرے بھائی صافیوں نے کیا کنفرم کیا تھا اربوربے یا کروڑوں اربوربے غیر ملکی کرنسی سونا بھی اب وہ تھا یا نہیں تھا اور خالی ایف آئی یہ بھی نہیں تھی وہ ریڈ کرنے والوں کے جا کے انٹرویو کریں میں بھی ان کی اپنے ریپورٹر کو کہا کر کہ بھائی اگر تھا کچھ نہیں ادھر تو ریڈ کیوں کیا صرف ایف آئی یہ نہیں تھی ان کے ساتھ دو اور لوگ تھے اور لوگ یقینی بات ہے مقامی پولیس لیے ہوگی کیونکہ آگے سے مضامت ہو سکتی ہے وہ تگڑے لوگ ہیں دو تین وہ غالباً سنا ہے میرا خیال ہے آپ نے مجھے نیکس ٹائی ملاقت کرانی ہے آپ کی زندگی آخری بات کرتے ہیں زندگی کی سب سے بڑی خواہش آخری پروگرم بھی میرا بڑا لوگوں کی خواہش ہے اور میرا بڑا لوگوں کی خواہش ہے اللہ آپ کو مجھے زندگی آپ کے بچوں کی میرا آخری پروگرم بھی اکثر لوگوں کی خواہش ہے اللہ آپ کو خوش رکھے لبی زندگی اور ایمان والی زندگی دے کوئی خواہش ہے آپ کی بس اللہ تعالی حرام سے پہلے موت دے دے تو اللہ اتنی حمد دے دے کہ رزق حلال دے اور کسی بھی بڑے سان ازمائی سے اللہ بچائے میں کمزور پڑھ گی ہوں اور ایک آخری باجر ریپورٹنگ آپ نے کی تو تب آپ بائیک وغیرہ پہ تھے میرے پاس چھاسی کرولا تھی بائیک بھی تھی چھاسی کرولا میرے پاس سزوکی وین بھی رہی ہے اور اس کی میں ڈبلیکیٹ کپی آپ کو بھیج دوں گا نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ سے نہیں چاہ کرنا چاہ رہا نہیں بائیک بھی میرے پاس سب سے پہلے میں نے تو بڑے امیر صحافی ایف ایکس لیا جتنی ترخواہ تھی نا اس سے بہت زیادہ میرے پاس اللہ دیتا تھا میں تو اب بھی فقیر ہوں نبی کا غلام ہوں میرے لیے تو کوئی کرو میری خوبی نہیں ہے تو آپ کے خاندان سے یا بیٹوں میں سے یا کسی نے خواہش کے اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں میری بیٹی نے کہا میں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ناممکن ہے سوچنا بھی نہ کہ میں اپنے کسی بچے کو صحافت میں لاؤں وہ آپ کی طرح آتے سچ بولتے صحافت کرتے نام کماتے چھوڑے نام کا کیا پاس ٹھیک ہے جہاں اللہ نے رزق لکھا اللہ نے حلال کے بس رزق دیتا رہے اور زندگی بس ہماری گزر گئی اب تھوڑی سی رہ گئی ہے بس دعا کریں اللہ یہ بھی اپنی حفاظت میں نہ مجھ سے کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو میری خواہش ہے نہ نہ انصافی ہو پاکستان میں ہی رہیں گے یہیں پہ سب کچھ کریں گے دیکھیں ایک آخری سچ بول کے چاہ رہوں چاہ رہوں اب کہیں باہر چلے جاؤ لیکن کوئی بات بن نہیں رہی ٹھیک یہ ایک سچ آپ کو دل کی بات کہہ دی ہے یعنی آپ تو پھر پورے تنگ آ چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں چاہ رہوں لیکن یقینی بات ہے ویزر ویزر پہ جا کے میں کیا نوکری کروں گا ادھر مجھے سٹور پہ نوکری ملے گی کیا ملے گی اللہ کرے کوئی اللہ نے یہ ایسا سواب نے کہا اللہ تو اللہ تو رب العالمین ہے ورنہ جتنی رزق رزق لکھا ہے ادھر انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ جتنا سچ بول سکتے تھے آپ نے بولا ہے پس کوشش کی یہ ہے بس واقعی میں پورا سچ نہیں بولا میرے مانی آپ کی آپ نے کچھ جنگہ مجھے تھوڑا سا مارجن دے دیا ورنہ آپ شاید زیادہ کرتے تو لیکن آپ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں واقعی ہمیں نہ اللہ کا بھی حکم ہے سچ بولو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکم ہے سچ بولو والدین بھی پیدا ہوتی ہیں تو کہتے ہو سچ بولو اور ساتھ سا بھی کہتے ہیں سچ بولو لیکن اتنا ہی سچ ہے کہ اتنا ہی آج کل پریشر ڈالا جاتا ہے جھوٹ بولو اللہ تعالی ہم سب کا حابی ہونا سچ بولو تینکیو